بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مشتاق خان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہب ٹی وی سی اوفیشل پر ویورز آج میں آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ ہے ریگارڈنگ شکاری کتوں کے جو کہ شکار کرتے ہیں سوروں کا اور ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ مطلب انہوں نے دس بارہ پندرہ کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے یہ ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں شکار کرتے ہیں سورز کا اور ایسے علاقوں میں جہاں پر فصلے ہوں اور فصلوں کو جو ہے رات میں یا دن میں یا صبح میں جو ہے سور نقصان پوچھاتے ہیں تو یہ لوگ ان سوروں کو شکار کرتے ہیں ان کتوں کے ساتھ اور وہ کتے انہوں نے ٹرین کیے ہوئے ہوتے ہیں سپیسیفیکلی جو ہے وہ ان کتوں سے جو ہے وہ سوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں تاکہ اس علاقے سے گندگی ختم ہو اس علاقے میں یہ سور کیونکہ بہت نقصان دا چیز ہے آپ کو بھی پتا ہے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور ہب ٹی وی سی آفیشل کو جو ہے آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے بڑی انٹرسنگ ہوگی اور آپ اس کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ مکمل تفصیل جان سکیں کہ یہ کتوں سے کس طرح سوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو کس طرح مارتے ہیں اور کس طرح اس علاقے کو کلیر کرتے ہیں جہاں پر یہ نقصان پوچا رہے ہوتے ہیں تو آئیے ویورز چلتے ہیں ان دوستوں کے پاس اور ان سے گفشے کتے انہوں نے پالے ہوئے ہیں بڑے عالی قسم کے کتے ہیں ان کے پاس اور یہ لوگ جو ہے شکار کرتے ہیں پگز ہیں اس کا شکار کرتے ہیں اگر مطلب آپ کی فصلوں کو کوئی نقصان پوچا رہے ہیں وہ اور یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے ایکٹیویٹی آپ کی سوسائٹی میں آپ کی رہنے والے علاقے میں تو وہاں پر انہوں نے ان کے پاس پوری ایک فوج ہے کتوں کی اس سے یہ شکار کرتے ہیں اور جو سورز وغیرہ ہیں جو بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کو ختم کر دیتے ہیں وہاں سے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پوچا سکیں آپ کی فصلوں کو رات کو اگر آپ دیکھیں تو رات کو بھی مطلب وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں سور جو ہے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور مطلب لوگوں کو نقصان بھی پوچاتے ہیں تو یہ میرے ساتھ ہیں آپ کا کیا نام ہے ملک صدیق ملک صدیق صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے ٹائم سے یہ شکار کر رہے ہیں سور وغیرہ کا بہت عرصے سے کر رہے ہیں سال ڈیٹھ سال سے کر رہے ہیں تو یہ کون کون زی نسل کے کتے ہوتے ہیں جو سپیشلی جو پکس کے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہیں جو مطلب ان کو پکڑ کے ان کا شکار کرتے ہیں یہ بلیتی کتی ہوتے ہیں باہر سے سندھ سے لاتے ہیں اس کو کاٹھا کھوتا ہوتا ہوتا ہے تازی اور گلٹری مکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقے کار ہوتا ہے کس طرح آپ لوگ شروع کرتے ہیں اور کیا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کس طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ سور بہت زیادہ ہیں ہم کو پتا چل جاتا ہے یہ اس کے نشان پہ ہم جاتے ہیں آگے سے نقصان ہوتا ہے فصلے نقصان ہوتی ہیں ہم کو پتا چل جاتا ہے پھر اس کا ہم شکار کرتے ہیں ہمارتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نکالتے ہیں پھر مار دیتے ہیں کتے چھوڑ دے پھر اس کو مار دیتے ہیں تو اس پہ کتنا ٹوٹل ایک ٹائم ایک ایریے کو آپ نے کور کرنا تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کور کرنا ہے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں ہوتی ہے ہم چھے چھے ساتھ ساتھ میل چلے جاتے ہیں پیدل چل جاتے ہیں ٹھیک ہے دس دس بڑا بڑا گھنٹے چلتے رہتے ہیں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اب مجھے ذرا بتائیں گے یہ کون یہ ہم لے کے جاتے ہیں یہ کیمرے کو کتوں کی طرف یہ دیکھیں یہ سارے کتے ہیں یہاں پر یہ کون سا کتا ہے یہ سیدھی کٹ ہے اچھا یہ ایک ایک بارے میں کو بتائیں یہ سارے یہ مادی ہے وہ نارے یہ یہ پیپنل ہے یہ گلٹری ہے وہ کٹ ہے یہ یہ کا غانی ہے وہ بھی کٹ ہے وہ آگے گلٹری کو آٹھی کٹ ہے آگے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ کرتے ہیں شکار تو یہ ان کتوں کو نقصان نہیں پوچھاتے سور جاتے ہیں مارتے ہیں نا سب کو مارتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اچھا کتے مار جاتے ہیں تو آپ کا کوئی ایکسپیریئنس اس طرح کا کہ مطلب جب آپ یہ شکار کر رہے ہوں تو آپ کی طرف بھی وہ آتے ہیں انسانوں کو بھی نقصان پوچھا سکتے ہیں کیا کیا کس طرح وہ اٹیک کرتے ہیں انسان کی اوپر سیدھا آتا ہے وہ دیکھو سامنے وہ کتے کو کٹا ہوا ہے مارتے ہیں اس کی اتنی اتنی نیشیں ہوتی ہیں سامنے مارتے آرکتوں کو مارتے ہیں چیسے تو یہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی نقصان پوچھا آپ تو پوری ٹیم ہے دس بارہ لوگ ہیں اور مطلب باپ کے پاس ہی طرح ہمارے نزدیک تو نہیں آیا ہمارے ساتھ یہ گلاری ہوتی ہے سوٹے ہوتے ہیں ہم اگر سے پکڑ لیتے ہیں تو یہ کتے ان کو جو ہے وہ زخمی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ مارتے ہیں کیا ہوا اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر ہم اس کو بان لیتے ہیں آپ کا کیا نام ہے میرے نام نظر آجہ کیا بتا رہے تھے آپ پور سے یہ باہر کے آج جاتے ہیں یہ سور ان کو پکڑ لیتے ہیں یہ کتے سور کو پھر ہم رسی کے ساتھ اسے بان لیتے ہیں تو اس کا بیسکلی یہ کتنے ٹائم سے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تو میں بھی ابھی چین سال سال چار ہو گئی تو آپ ادھر اسلام آباد میں کس کس علاقے میں آپ لوگ ورکنگ کرتے ہیں یہ آپ کو سوسائیٹی بلاتی ہے کوئی یا مطلب آپ خود سے جاتے ہیں شکار کرنے پرمیشن لیتے ہیں کیا ہوتا ہے بس رہ سے یہ چلے جاتے ہیں جو شو کے ساتھ ممانت نہیں ہے کوئی اچھا کیا کہہ رہے آپ کیا اس کی کوئی ممانت نہیں ہے اس کی کوئی ازارہ اس کی اجازت اشکار کیا ہے اس کا کوئی نہیں ہے یہ سہر مارنے کا ہے ہاں پیدر آئیں گا تو آپ کوئی لائسنس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسرے امپورٹیٹ تازی کتے ہوتے ہیں جو خربوشوں والے ریوٹ والے ان کا لسانس ہوتا ہے یہ پوائنٹر سیتروں والے کتوں کا لسانس ہوتا ہے ان کاٹھوں کو تک کوئی لسانس نہیں آیا اگر سرکاری ایریے میں ہم شکار کرنا چاہے نا وہ ہمیں وہاں سے منظوری لینے پڑے گی اگر اگر جانا پڑے نا وہ پہلے منظوری لینے پڑے گی تو اگر آپ کو کوئی کونٹیک کرنا چاہے اگر ان کے کسی علاقے میں کسی بھی سوسائیٹی میں اگر اس طرح کے جنگل وغیرہ ہوں تو آپ سے وہ کس طرح رابطہ کرتے ہیں نہیں نہیں بعض کاتھ دوست ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں ادھر ایس ہو اور تو آ جائیں ہمارا شوک ہے ہم یہ گتے انہیں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم پکڑ کر اس کو باندھ لیتے ہیں ایک لاتھے باندھ کے نرسی سے پھر اس کے اوپر گتے چھوڑتے ہیں پھر اس کو اوپر آتے ہیں ہمارے فسل نقصان کرتے ہیں تو مطلب اس میں کوئی وہ لیمٹیشن نہیں ہے مطلب آپ جہاں پر بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ مطلب دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں تو آپ اس جگہ پر جا کر کتوں کو ساتھ لے جا کے بس جس سورگا ہی شکار کرتے ہیں آپ لوگ بلکل سورگاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خرید کر لاتے ہیں یہ کیا اس کو ٹرین کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے کو تہیا بھی لگے ہوئے ہیں اندر کچھ نئے دوگز ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ پکڑیں گے نا تو وہ دوگز ساتھ ہوں گے نا تو وہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ بھی لگ جاتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو ویورز یہ کتے انہوں نے رکھے ہوئے پالے ہوئے ہیں یہ جو ہے سورز وغیرہ کا شکار کرتے ہیں آپ کی فصلوں کو کوئی نقصان پوچھا رہا ہے جو مطلب یہ سورز وغیرہ اسی طرح رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں اور مطلب بڑا نقصان بوجھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہب ٹی بی سی اوفیشل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ